اسلام علیکم دیسے صفیر خان امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ ہم نیو کلاسیکل ایج کے پویٹری پہ بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں تو دوستو نیو کلاسیکل ایج جو ہے وہ رینیسا کے ایج کے بعد شروع ہوتا ہے انگلیش لیٹرشر میں اور یہ سکسٹین سکسٹی سے لے کے سیونٹین نائنٹی ایڈ تک چلتا ہے اور اس کے بعد پھر رومنٹک ایج شروع ہو جاتا ہے نیو کلاسیکل سے مراد یہ ہے کہ نیو کا جو مطلب ہے وہ نیو ہے جس کا مطلب ہے نیا اور کلاسیکل کا مطلب ہے جو ریلیٹ کرتا ہو انشن گریس یا روم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک نئے سٹائل میں گریگ کو اور رومن جو لوگ ہیں رائیٹرز وغیرہ لیٹرشر میں ان لوگ کو فالو کر چکے تھے اب اس میں ٹیپیکل یہ ایج تری سمال ایجز پہ یا پیریڈز پہ ڈیوائیڈڈ ہے پہلا جو اس کا ایج ہے وہ درسٹوریشن پیریڈ ہے جو کہ سکسٹین سکسٹی سے لے کے سیونٹین ہنڈر تک چلتا ہے دوسرا جو اس میں سمال پیریڈ ہے وہ آگستن ایج ہے جو سیونٹین ہنڈر سے لے کے سیونٹین فیفٹی تک چلتا ہے اور تیسرا جو ایج ہے وہ ایج آف جانسن ہے جو سیونٹین فیفٹی سے لے کے سیونٹین نائنٹی ایڈ تک چلتا ہے اور پھر نائنٹی ایڈ کے بعد رومنٹک ایرا شروع ہو جاتا ہے اب اگر اس ایج کے کریکٹریسٹک پہ بات کیا جائے پویٹری کے سپیشلی کیونکہ ہم پویٹری پر بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا کریکٹریسٹک ہے وہ ریشنالیزم ہے اور ریشنالیزم سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ریزن ہوتا تھا وہ بغیر لوجک کے بغیر ریزن کے کوئی بات نہیں کرتے تھے اب ان لوگوں کی جتنی بھی پویٹری ہے اس میں آپ لوگوں کو کوئی ریزن وغیرہ ملے گی وہ ریالیسٹک تھے اس لیے وہ ریزن پر بلیف کرتے تھے اور سائنس بھی اس ایج میں ترقی پذیر ہو گئی تھی ترقی کر چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ صرف ایمیجینیشن کے پیچھے نہیں جاتے تھے دوسرا جو کریکٹریسٹک ہے وہ سکولرلی ایلوجن ہے اور سکولرلی ایلوجن سے مراد یہ ہے کہ وہ سکولرز کی طرح پویٹری میں اپنا بیہیوئر رکھتے ہیں اور سکولرز کی طرح بیہیوئر کرتے ہیں تو یہ سکولرز کی طرح بیہیوئر اس لیے بھی کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ well learned people تھے جتنے بھی پویٹس تھے اور جو بھی چیز یہ لکھتے تھے ان لوگوں کو languages کا بہت سمجھتا یہ literature کے بارے میں history کے بارے میں ساری چیزوں philosophy اور psychology کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے اور science کے بارے میں بھی اس زمانے میں کفی حد تک جانتے تھے تو اگر وہ کوئی چیز جانتے تھے تو وہ اسی طرح پویٹری میں بھی اسے mention کرتے تھے جس طرح ایک سکولر یا کوئی lecturer وغیرہ class میں class لیتا ہو یا کوئی پڑھاتا ہو تو وہ اس طرح behave کرتے ہیں تیسرا جو اس کا point ہے وہ یہی scholarly illusion کے ساتھ relate کرتا ہے جسے ہم deducticism کہتے ہیں اور deducticism سے مراد یہ ہے کہ poetry میں آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا اس طرح کرنا چاہیے تو وہ آپ کی ایک teacher کی طرح behavior رکھتا ہے یا اس کی طرح behave کرتا ہے اپنے readers کے ساتھ چوتہ جو اس کا characteristic ہے poetry کا وہ realism ہے اور realism سے مراد کہ یہ لوگ بہت زیادہ realistic تھے یہ جتنے بھی poets تھے یا classical age کے جتنے بھی 114 سال کی poetry ہے اس میں یہ لوگ بہت زیادہ realistic چل چکے ہیں یہ لوگ جو ہے یا poets جو ہے یہ imagination پہ اتنا believe نہیں رکھتے مطلب وہ اس کو اس حد تک نہیں لکھ چکے ہیں جتنا وہ reality پہ based poetry لکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ rationalism اور realism دونوں اس میں بہت زیادہ حد تک پایا جاتا ہے last اور fifth جو characteristic ہیں ان کی poetry کا وہ adherence to classical rules ہے تو جس طرح میں نے اوپر definition میں کہا نہیں ہو classical age کے کہ یہ ایک نئے style میں ancient اور ancient Greece اور Rome کو follow کر چکے تھے تو classical rules پہ یہ بہت زیادہ dependent تھے مطلب جو بھی verse لکھتے تھے اس کے form میں وہ بہت سختی کرتے تھے rhyming scheme پہ جتنا میٹر وغیرہ ہے ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھ کے یہ لوگ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں اور جو بھی verse لکھ چکے ہیں جو بھی corporate لکھ چکے ہیں جو بھی چیز یہ لکھ چکے ہیں یہ صرف form پہ ہی مطلب زیادہ تر ان لوگوں کی توجہ ہو دی تھی وہ form پہ ہو دی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا poetry کا جو form ہے structure ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور کافی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ content کے بجائے زیادہ تر form پہ focus کرتے تھے اب اس سے پہلے ہم یہ پڑ چکے ہیں رہنے سامنے کہ یہ لوگ اور اس کے بات پہ romantic جو poets ہیں وہ form کے بجائے content پہ زیادہ focus کرتے تھے پیورٹن ایج میں ہم نے پڑھاتا کہ پیورٹن جو رائٹرز ہیں وہ زیادہ تر form پہ نہیں بلکہ content پہ جو بھی وہ subject ہے جس چیز پہ وہ بات کر رہے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے تھے اب اس کے اگر small areas پہ یا periods پہ بات کیا جائے تو سب سے پہلا جو age تھا وہ restoration period ہے three stages ہے اصل میں new classical age کے اور restoration اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رینیسہ میں اگر آپ لوگ history پڑھتے ہیں english literature یا socio political history تو 1649 میں charge the first کو execute کیا گیا تھا اسے پانچ سی دی گئی تھی پھر commonwealth period شروع ہو گیا تھا تقریباً 11 سال کے لیے oliver cronville جو ہے وہ ان لوگوں کا president تھا انگلینڈ کا اور پھر 11 سال بعد یہ جو oliver cronville ہے وہ مر گیا اس کا بیٹا اس چیز کو آگے نہیں لے جا سکا تو لوگوں نے charge the second کو جو french چلا گیا تھا باگ گیا تھا اپنے باپ کی execution کے بعد لوگوں نے اسے واپس بلایا اور انہوں نے kingdom کو restore کیا تو اس لیے اس کو restoration period کہا جاتا ہے ان کے جو famous writer ہے وہ john dryden اور john milton ہے اور یہ دونوں بہت اچھا لکھ چکے ہیں sublime لکھ چکے ہیں ان لوگ کے جو themes تھے وہ grand تھے اور impressive style تھا ان لوگوں کا ان دونوں میں scholarly illusions پائے جاتے ہیں کافی حد تک اور mythology پہ بھی یہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں جتنے بھی mythology ہے وہ english کی ہو greeg کی ہو یا roman mythology ہو یہ لوگ اس کا بھی استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ new classical اس لیے کہا جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کو follow کر چکے ہیں دوسرا جو stage ہے یا age ہے وہ the augustan age ہے اور augustan age کی بھی ہسٹری یہ ہے کہ پرانے گریگ میں یا roman میں ایک بچہ تھا اس کا نام augustan تھا تو اس زمانے کا جو بچہ تھا وہ اپنے آپ کو augustan king کہتے تھے اس لیے اس age کو the augustan age کہا جاتا ہے اور ان لوگوں اس age کو آپ لوگ the age of pop بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ Alexander pop جو ہے ان لوگوں کا اس age کا leading point تھا اور یہ 1700 سے لے کے 1750 تک تقریباً 50 سال تک یہ age چلا ہے اس کے بعد تیسرا جو stage ہے یا age ہے اس کو ہم the age of johnson کہتے ہیں جو سیمیل جانسن کے نام سے یا ڈاکٹر جانسن کے نام سے famous ہے جو کہ ایک famous critic ہے اور یہ 1798 تک چلا ہے romantic period کے start ہونے تک اور یہ age جو ہے یہ سیمیل جانسن کے نام سے famous ہوا ہے لیریکل بیلیڈز تک چلا تھا اس کے بعد یہ ختم ہوا تھا سو ای ہوپ کے نیو کلاسیکل age کی poetry آپ لوگ تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے thank you very much